اسلام علیکم فرینڈز رومانٹک ویدر تھا اور صبح بھی بلکہ جب سو کے اٹھے تھے تو نا ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی تقریباً دس پندرہ منٹ تک بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد سارا دن بادل بنے رہی ہے تب موسم بڑا جو ہے نا اچھا راہ ہم شام کو پارک میں چلے گئے جس وقت ہم پارک میں داخل ہوئے ہیں تو میں نے جو انڈیا کا جو انڈیا کی جو بیٹنگ ایننگ سینہ وہ میں نے پارک میں بیٹھ کے دیکھی تھی پارک میں گئے ہیں جا کے سب سے پہلے باہر گڑی پارک کی ہے پارک کرنے کے بعد اندر انٹر ہوئے ہیں اندر جب ہم نے وہاں پہ ایک میٹ بچھایا چادر بچھائی ساتھ ہی ہم نے وہاں پہ ڈرائی فروٹ ساتھ دیکھے گئے ہوئے تھے بڑا خوبصورت ایک سوہانا منظر تھا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور یہ آج اصل میں ہی ورکنگ ڈے تھا کیونکہ سعودی ریبیا کہ اندر جو ویکنڈ ہوتا ہے وہ تھسڈے ہوتا ہے اور جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے فرائیڈے گو تو آج چونکہ بہت سارے لوگ اپنے ڈیوٹی پہ تھے تو زیادہ اتنا رش نہیں تھا تو بہت سارے لوگ جو ریگولر واک کرتے ہیں وہ آتے ہیں پارک میں واک اگرہ کے لیے فیملیز کو لے کے بچوں کے لیے بچوں کو لے کے خاص طور پر جب موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے بارش والا ہوتا ہے تو تب لوگ یہاں پہ واک کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر میں نے واک سٹارٹ کی ہے تقریباً دو کلومیٹر تک میں واک کرتا رہا بڑی تھنڈی تھنڈی ہوا دل کو چھونے والا منظر تھا پھر ہم واک کرتے ہوئے جو آگے سٹیڈیم والی سائٹ پہ گئے ہیں سٹیڈیم والی سائٹ پہ حالانکہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی آج چونکہ ورکنگ ڈے تھا رش یہاں پہ نہیں تھا سعودی ریبیا میں بھی موسم کافی چینج ہو گیا ہے ونٹر آ گیا ہے مکہ والی سائٹ پہ تو بھی گرمی ہے لیکن ہمارے شہر کا جو موسم ہے یہ کافی زیادہ سرد ہو گیا ہے اور یہاں پہ الٹا حساب ہوتا ہے یہاں پہ صورتحالی ہوتی ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو تب ہوایں بھی چلتی ہیں اور بارشیں بھی آتی ہیں اور جب جون کا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت نہ تو اتنی زیادہ ہوا چلتی ہے بہت تیز دوب ہوتی ہے تو لیکن لوگ پھر بھی تقریباً ڈسمبر میں جا کے جرسی سویٹرز پہنتے ہیں لیکن کل اتنی تیز ہوا چل رہی تھی تو میں تو جیکٹ ساتھ لے گیا تھا جیکٹ پہن کے پھر میں نے واؤک وغیرہ کی ہے تو پارک پہلے سٹارٹ والے حصے میں واؤک کی ہے اس کے بعد پھر جو بریدہ ٹاور والی سائیڈ ہے جس کو ٹینکی پارک بھی کہا جاتا ہے اس سائیڈ پہ ہم گئے ہیں جا کے واؤک وغیرہ کرتے رہے ہیں تو اسی دوران ہی جو ہے نا انڈیا کی جو فرسٹ بیٹنگ اننگز ہے نا ٹونٹی آورز تو میں نے وہاں دیکھے ہیں اس کے بعد پھر شام کافی ہو گئی تھی ہوا کافی زیادہ تیز چل رہی تھی اور ہمیں سردی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے پھر سوچا کہ اب بہتر ہے کہ زیادہ دیریاں بیٹھا نہیں جائے گا تو اب گھر ہی چلتے ہیں شام ہو گئی تھی مغرب کا وقت ہو گیا تھا اور رات تقریباً یہ ڈھل چکی تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ اب جو بنگلہ دیش والی اننگز ہے وہ جا کے گھر جا کے دیکھیں لیکن جتنا جتنی دیر پارک میں واؤک کی اب بڑا مزہ آیا بڑا سکون تھا سبزہ ہی سبزہ تھا اور یہ مطلب سٹی کا سب سے بڑا پارک ہے جو سٹی کے اندر ہے تو بڑا اچھا لگا کل مطلب جو ہے نا پارک میں واؤک کر کے بڑا مزہ آیا تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ جی یہ کل کا دن بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا تو میں نے سوچا چلے آپ سے شیئر کرتی ہیں بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ جی آپ سعودی ریبیا کے بارے میں بھی کچھ بتایا کریں تو یہ ہلکا پھلکا سا ایک انٹروڈکشن تھا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ لوگ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح پھر آپ سے ایک ڈاکومنٹری میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ